سلام علیکم ویرس کیسے ہم سب امید ہے آپ سب ہی جیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینا در ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں جی ہوم میٹ چکن کیوبز بنانے کی ریسپی یا آپ اس کو پلاؤ کیوبز بھی بول سکتے ہیں تو بہت ایزی لی آپ گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں آپ سوپ میں کسی بھی کھانے میں پلاؤ میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور بہت یہ اکنومیکل آپ کو بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے جی چکن آâlماست میں نے 300 گرامز لیا ہے 300 to 400 گرامز کی چکن ہے اور میں نے ہڈیوالا پورشن لیا ہے مادہ پ گوشت اور ہڈیوالا پورشن آپ نے لینا ہے تاکہ اس کی اچھی سی ایخ نہیں بن جائے تو میں نے یہاں پہ ایک پین لیا ہے اس میں میں نے سارا چکن کے پورشن ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جو آپ نے انگیریڈئنٹس اس میں ایڈ کرنے ہیں جی ہے ایک گاجر میں نے میٹیوم سیز کی گاجر لی ہے وہ میں نے اس میں ایٹ کی ہے اس کے بعد یہ کچھ گرہ مسالہ ہے کالی مرچ ہے اس میں دارچینی ہے ایک کالی الائچی ہے بڑی الائچی اور ایک دارچینی کا ٹکڑا اس کا تیز پتہ ہے اور نمک ہے اس کے علاوہ میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹرماتر ڈالا ہے دو سے تین سبز مرچے ڈالی ہیں سبز مرچے آپ اس کو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ اس کو سبز بھی ڈال سکتے ہیں اچھا کچھ لوگ اس میں پیاز بھی ڈالتے ہیں لیکن میں اس میں پیاز نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ پیاز سے اس کی جو سٹورنگ لائف ہے وہ کم ہو جائے گی تو میں نے اس کو زیادہ ٹائم کیلئے اگر آپ نے سٹور کرنا ہے تو آپ اس میں پیاز کو آوائیٹ کرنے ہیں تو میں نے اس میں بس پانی ڈال دیا اور پانی ڈال کے آپ نے اس کو کم از کم بھی تین سے چار گھنٹے پکانا ہے اب کی چکن تو گل بہت جلدی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ پکانا ہم نے اس لیے اس کو اتنی زیادہ ٹائم کیلئے تاکہ اچھا سا جو ہے نا اس کی یہ ہنی بن جائے اور یہ ہنی بلکل ہاف کی جتنی رہ گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف سے بھی کم رہ گئی تو تب میں نے اس کو کیا تھا اتار لیا تھا اب میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے چکن کے میں نے آپ دیکھ لیں ہنڈی سے سارا چکن اتار لیا ہے اس کے بعد جو ویجیٹیبلز تھیں ٹمیٹو اور ساری جتنی بھی ویجیٹیبلز ہی وہ اور میں نے چکن کو ڈال کے یا ہنی ڈال کے ناچہ سے بلینڈ کر دیا اور یہ دیکھیں یہ اس کی کنسسٹنسی ہے جس کنسسٹنسی پہ ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے ملکل باریک سا آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اس کے بعد نیکس پروسیجر کیا ہے جی اس میں میں نے ڈالا ہے ایک پین میں اور اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا آپ لال میٹشے ڈال دیں لال میٹشے کلر کیلئے ہیں مطلب آپ کی چکن کی اس میں اچھا سا کلر آ جائے گا تو اس پوائنٹ پہ لال میٹشے کا پاورڈر میں نے آدھا چمین ڈالا ہے اور ایک چتھائی کی قریب میں نے اس میں کالی میٹشے کا پاورڈر ڈالا ہے میں بس فریش پیسی بھی پڑی ہیں اور ان کا کافی فلیور تیز ہوتا ہے تو اس لیے میں نے وان فور ٹیبل سپون لیا ہے اس کو آپ نے بس تھوڑی دیر پکانا ہے مطلب ایک منٹ کیلئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ نے اچھے سے چلاتے ہوئے پکا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو میکسر آپ نے ریڈی کر کے رکھا تھا اس کو ایڈ کر دینا ہے اسی کے اندر اور اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کچھ مسائلے اس میں ایڈ کرنے ہیں آپ اپنے چوائس کے کورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو اگر نمک کم لگی آپ چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگ رہے تو آپ اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں تو باقی اس کے علاوہ جو سپائسز ہیں اس میں یہ اناف ہو گئے کیونکہ میں نے اس میں جو لال مرشی ڈالی ہیں وہ بھی کافی تیز تھی اس کے علاوہ جو کالی مرشی ہیں وہ بھی کافی کونٹیٹی میں گئی ہوئی ہیں تو مجھے ضرورت نہیں تھی اس لیے میں نے اس میں کوئی ایکسرا مسائل نہیں ڈالے آپ چیک کر کہ اس میں ایکسرا ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پہ آلماسٹو ٹیبل سپون کے گئی کونٹ فلور اور اس میں میں نے ڈالا ہے وان ٹو ٹیبل سپون ہی پانی اور اس کے ساتھ میں نے اچھا سا اس کا گھول بنا لیا تھا اس کو آپ نے ڈال دینا جب اچھا سا بوائل آ جائے گا یہ یہ ہنی والے مکسچر میں تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے یہ اور اس کو چمچ چلا کے تھوڑ دیر پکانا ہے اب میں دیکھیں اس کا چمچ چلاتی رہوں گے تھوڑے دیر کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس کے بابلز بننے شروع ہو جائیں گے تو جب بابلز بننے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کو آپ جب چلائیں گے تو اس کی کنسسٹنسی اچھی ہاں سے گاڑی ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو بس تھوڑے دیر کے لیے اور پکانا ہے اور یہ دیکھیں بلکل سمودز یہ ٹیکسیور ہونا چاہیے اس کا کوئی اس میں چنکس بغیرہ نہیں ہونے چاہیے ورنہ اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا تو یہ بہت ایزی لی جو ہے نا آپ بنا کے گھر میں سٹور کر سکتے ہیں اور بہت کم پرائس میں آپ کو ایکنومیکل بن جائیں گے اور آپ کو بزار والے مہنگے بھی حرید دینی پڑیں گے اور بغیر کسی پریزرویٹیو کے نا یہ آپ بہت اچھے سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اچھا سا گاڑا ہو چکا ہے بہت اچھا سا اس کے بابل بننا شروع ہو گئے ہیں تو اس کی ڈیزائیڈ کنسسٹنسی ہے اس کے بعد بس میں نے فلیم کو آف کر دیا تھا اس کو میں نے تھنڈا کر لیا آلموسٹ روم ٹمپریچر پر یہ آ چکا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک ٹریلی ہے اور یہ میں پاس ہے پیزا ٹریلی ہے اور اس کو میں نے گریس کر دیا یہ سارا اس پہ میں نے آئیڈ لگا دیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ سارا مکسچر جو ہے نا وہ میں نے اس کے پر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد نا آلموسٹ آپ نے نا اس کو تھوڑا ہلکا سا گرم ہوگا تب ہی آپ نے اس کو سپریڈ کر دینا ہے کہ اس کو نا سپریڈ کرنے میں ایزی ہوگا آپ کے لیے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر دیا تھا اور جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو فریز کر لیں اور جب فریز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تین سے چار گھنٹے بعد جب یہ ہلکا سب فریز ہو جائے گا تو آپ نے اس کے بعد اس میں کٹس لگا دینے کہ تاکہ اچھے سے جو ہے نا یہ آپ کے جو پیسز ہیں وہ الگ ہو جائیں لیکن میں نے اب رات کی ٹائم اس کو رکھا تھا تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو دوبارہ نکالتی تو میں نے صبح ہی اس کو دیکھا دوبارہ تو تب تک یہ اچھے سے جم چکا تھا تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ دیکھ لیں آپ آرام سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو بس میں نے اس کی کیوبز کٹنے تھے کیونکہ اب میرے پاس پین جو تھا وہ سرکلر فارم میں تھا تو میرے کیوبز جو ہے نا وہ اس طرح کی بنیں گے تو میں نے بس اس کی کٹنگ کر لی ہے یہاں پہ تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم سی انگیڈینٹس ہے اور بہت کم کاؤسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے چکن کیوبز میں نے بنا کے ریڈی کر لی ہیں اور یہ دو کیوبز اگر آپ ڈال لیں اور سردی ہے آپ سوف اگر میں بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو بہت ہیزی یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا thank you so much for watching